مراجعہ تقلید غور فرما رہے ہیں آپ جو تقلید کے قائل نہیں ہیں جو مرجعیت کے قائل نہیں ہیں ان کا عقیدہ مہدویت خطرے میں ان کا عقیدہ مہدویت خطرے میں ہے عقیدہ مہدویت کے تحفظ کے لیے ایک اور دسمہ عنوان جو آج کی گفتگو میں رتا وہ ہے مرجعیت کی تقویت وہ ہے مشتہدین کی تقویت وہ ہے ان کی اطاعت و فرمبرداری حضیزانِ گرامی غور فرمائیں گے جس کے مزاج میں کسی کو بڑا ماننا نہ پایا جاتا ہو وہ کسی کو بڑا نہیں مانتا مزاج بنایا جا رہا ہے میں مرجعیت پر اور تقلید پر ایک جملہ کہہ کر فکری ایک جملہ کہہ کر اپنے بیان کو ایک منزل دوں ہم تو کچھ خاص عقیدے رکھنے والے لوگ ہیں نا ان میں سے ایک خاص عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر اکرم بغیر اپنے جانشین کے اعلان کیے ہوئے دنیا سے چلے گئے ہوں ہماری تو مجلسوں کا حاصل یہ ہے ہمارے تو عقیدے کا عنوان یہ ہے کہ پیغمبر اپنے بعد خلیفہ کا تائین کر کے گئے ہیں پیغمبر اپنے بعد مولا کا اعلان کر کے گئے ہیں جب جانے والا جائے گا تو آنے والے کا پتہ بتا کے جائے گا میں آپ سے سوال کرتا ہوں جب امام غیبت میں جا رہے تھے کیا نظام دے کر گئے اگر مرجعیت کو نہیں مانا گیا تو اعتراض جیسا ان پر کیا جاتا ہے ہم پر بھی آ جائے گا سلوات پڑھیں محمد و آل محمد جو اعتراض سقیفہ پر ہے جو اعتراض سقیفہ پر ہے وہ اعتراض تشیع پر نہ آ جائے کہ تم تو ایک جانب تو یہ کہتے ہو اور یہاں کچھ اور کرتے ہو ماننا پڑے گا کہ بارویں جاتے ہوئے گیارویں نے اور بارویں نے زیادہ تر مشتہدین کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ گیارویں امام سے ہیں اور بارویں امام سے ہیں اس لیے کہ جا رہے تھے نا محال بن رہا تھا نا غیبت کا فرمایا جب تمہاری زندگی میں مسائل آنے لگیں تو ہمارے راویوں کی طرف رجوع کرو آج کے زمانے میں کون ہے آئین مکہ راوی ابو بصیر راوی تھے آج آیت اللہ سیستانی راوی ہیں آج آیت اللہ خامنائی راوی ہیں حدیث کے راویوں کو ہی مشتہد کہا جاتا ہے روایت احادیث ہی مشتہد ہوتا ہے فرما رہے ہیں اگر تمہارے زمانے میں حالات تمہارے زمانے میں تمہارے واقعات اور تمہارے معاملات جب آگے بڑھیں کوئی معاملہ تمہارے سامنے آئے تو فوراً علجنا نہیں فرجعو رجوع کرو مرجع ہے فرجعو الہ روایت احادیثنا انہم حجتی علیکم وہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْهِم اور ہم ان پر اللہ کی حجت ہیں عزیزانِ گرامی عقیدہِ مہدویت کا تصور عقیدہِ مہدویت کا تحفظ مرجعیت کے تحفظ کے ساتھ ہاتھ سے نکل جائے گا عقیدہ کوئی بھی آکے اس پر نقب زنیاں کر دے گا اس کو دے دو ان لوگوں کے تحفظ میں جنہوں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ وہ تحفظِ عقیدِ امامیہ کریں گے بہت ساری باتیں کرنے کی اس باب میں لیکن اتنا تیہ ہے کہ میں ان بچوں سے اور ان کم سنساتھیوں سے یہ ہی کہوں گا بزرگ اس بات سے آغا اور آشنا ہیں اور بہت سارے لوگوں کو کچھ الجھنے ہیں جو کسی اور موقع پر دور کی جائیں مگر تاجب ہوتا ہے پڑھے لکھے لوگوں پر کہ وہ جو الجھن کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو وہ غیر پڑھے لکھی ہوتی ہے ہم ایک جگہ بیٹھے میں کچھ جوانوں سے تب گفتگو کر رہے تھے تقلید کے موضوع پر تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے جب گفتگو ختم ہوئی جوان چلے گئے تو کہنے لگے مولانا کیا سمجھا رہے تھے آپ انہیں کہ تقلید کرنی چاہیے میں تو تقلید کو مانتا نہیں ہوں تو میں نے کہا حضور آپ کیوں تقلید کو نہیں مانتے کہنے لگے میں پڑھا لکھا ہوں ڈاکٹر ہوں جو پڑھا لکھا نہ ہو جائے لو اسے تقلید کرنی چاہیے تو میں تو پڑھا لکھا ہوں ہم نے کہا صاحب یہ پڑھے لکھے ہیں مگر انہیں سمجھانا پڑے گا کہ یہ کس میں پڑھے لکھے ہیں اور کس میں پڑھے لکھے نہیں ہیں میں نے کچھ دیر کے بعد کہا ڈاکٹر صاحب میرے گھر میں جب بچے میری اہلیا میرے فیملی میرے افراد خاندان کے لوگ اہل خانہ بیمار ہو جاتے ہیں تو میں ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتا ہر گھر میں ایک ڈبا بچیوی دوائیوں کا رکھا با ہوتا ہے تو میں ان دوائیوں میں سے کوئی دوائیوں میں سے کوئی دوائی نکال کر استعمال کر لیتا ہوں اور ٹھیک بھی ہو جاتا ہوں تو کہنے لگے اب تک تو آپ نے ایسا کیا آئندہ مت کیجے گا میں نے کہا کیوں ڈاکٹر صاحب میں سمجھ لیتا ہوں کہ یہ کونسی دوائی ہے یہ کونسی دوائی ہے کہنے لگے میڈیکل بغیر پڑھے ہوئے آپ میڈیکل اور میڈیسن کیسے سمجھ لیتے ہیں میں نے کہا جیسے دین بغیر پڑھے ہوئے آپ دین سمجھ لیتے ہیں عقیدہ مہدویت کا تحفظ نظام مرجعیت میں ہے